بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بہت ہی ایزی بہت مزیدار اور گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی میں جب آپ کا کبھی کبھی کھانے بنانے کو دل نہیں کرتا لیکن اچانک جو پھوک ہے وہ لگ جاتی ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے تو یہ والی ریسپی آپ بہت ہی منٹوں میں جلدی تیار کر سکتے ہیں اور مزیدار بھی بہت ہے چلیے آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بنانے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ریسپی کیا ہے اور کیسی بنی ہے تو یہاں پہ ہم نے چار ٹیبل سپون لے لیا ہے آئل اور اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے ریسپی جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نا انشاءاللہ انشاءاللہ جو پہلی دفعہ بنا رہے ہوں گے نا ان سے بھی یہ بہت ہی اچھی اور پرفیکٹ بنیں گی کیونکہ میں جو بھی کانٹنٹ شیئر کرتی ہوں نا اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ اس کا ریزلٹ خراب آئے اور میں شیئر کروں جب پرفیکٹ ریزلٹ آتا ہے نا تو اس کے بعد ہی میں شیئر کرتی یہاں پہ تیل میں ہم نے گاجر کو ڈال لیا تھا گاجر ایک بٹے دو کپ تھی اور آدھے کپ کے جتنی اور آدھے کپ کے جتنا ہی چکن ہے چکن بوائل کر کے شریڈر کیا ہوا ہے نمک ڈال کے تھوڑا سا اس کو بس بوائل کر لیا تھا اور اس کو بھی ہم نے اس کے ساتھ ہی پکا لینا ہے گاجر تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیتی ہے پکنے میں اس لیے پہلے ڈالی ہے اور کیپسکم جو ہے چھملا مرچ وہ تھوڑا سا کم ٹائم لیتی ہے تو اس لیے وہ آخر میں ڈالی ہے تینوں چیزوں کو پکا لیں گے اس تھوڑے سی آئل کے ساتھ یہ ریسپی نہ صرف مزیدار ہے بلکہ ہیلڈی بھی ہے اور بچوں کو آپ لنچ باکس میں بھیجے دے سکتے ہیں ویسے بھی آپ بچوں کو دے سکتے ہیں جب کچھ نہ ہو کھانے کے لیے اور مین کھانا نہ بنے تو آپ یہ دے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لسن اور ادرک ان کا ہم نے پاوڈر یوز کیا ہے اگر آپ کے پاس پاوڈر نہیں ہے تو آپ پیسٹ ڈال لیجئے گا میرے پاس پاوڈر تھا تو میں نے وہ ڈال دیا ہے پیسٹ اگر آپ ڈالینا تو ہاف ہاف ٹی سپون آپ نے دونوں کا پیسٹ ڈال دینا ہے اور اس کو چکن کو سبزیوں کے ساتھ اور باقی سپائسز کے ساتھ ہم نے پکانا ہے اتنا کہ ان میں اچھا سا تیسٹ ساری چیزوں کا آج ہے اور یہاں پہ کالی مرچ کالی مرچ ڈالی ہے اس کے بعد اس میں ایک بڑے سائز کا آلو یا تو آپ ایک کپ کہلیں وہ میں نے بوائل کر کے میش کر لیا ہے تو وہ میں نے شامل کر دیا ہے اب یہاں پینا آپ کوئی بھی اور سبزی اگر اس میں ڈالنا چاہتے ہوں گاجر اور کیپسکم کے علاوہ بھی جیسے مطر ڈالنا ہو یا آپ نے سویا بین ڈالنا ہو یا پھلیاں ڈالنے کچھ بھی ڈالنا ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق یہاں پہ میں نے زیرے کا پاودر آدھا ٹی سپون دھنیا پاودر ایک ٹی سپون چلی فلیکس میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون یہ ڈال دیا ہے آپ نے نمک اور مرچ اپنے ذائقے کے حساب سے آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ساری چیزیں یہ ڈالنے کے بعد ہم نے تھوڑا سا ان کو پکا لیا ہے اور اس کے بعد ڈال دیا ہے پانی اس میں آدھا گلاس پانی ڈال دیا ہے اس سے کیا ہوگا کہ پورے سارے مسالوں کا ٹیسٹ آلو کا چکن کا سبزیوں کا یہ نا پورا ویل کمبائنڈ ہو جائے گا تو اس کو ڈالنے کا یہ مقصد ہے اب یہاں پہ جب پانی ڈرائی ہو گیا پھر ہم نے اس میں دھنیا اور پودینہ کے پتے ڈال دیئے ہیں کٹ کے دھنیا ویسے ہی بہت اچھا ہے پودینہ اس کا ٹیسٹ بھی بہت آلہ ہے تو وہ ہم نے ڈال دیا آخر میں ہم نے ڈال دیا ہے اس میں چیز ایک بھٹے چار کپ یعنی کہ ون فورت کپ ڈال دیا اور چیز بھی اگین آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر نہ ہو چیز تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ڈالیں تو اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آ جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے بریڈ کرمز لے لیے ہیں یہ میں نے گھر پہ بنائی ہوئے ہیں بریڈ کے ساتھ اس کی بہت بار میں نے ریسپی بنانا بتائی ہوئی ہے تھوڑا سا آئل لیں گے دو انڈے لیں گے بریڈ کرمز لیں گے یہ چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی اس کی کوٹنگ کے لیے تو یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں بنانے کا طریقہ یہاں میں نے بریڈ لے لی ہے میں نے یہاں پہ چھے سلائسز لیے ہیں آپ جتنے تیار کرنے ہوں اتنے لے سکتے ہیں اور ایک بات اور یہ والی ریسپی جو ہے یہ آپ بنا کے فریز کر سکتی ہیں جب اتنی گرمی ہے اور گیس کی بھی لوڈ شیئرنگ آج کل ہو رہی ہے اور ویسے دوپہر کو کچن میں نہیں جایا جاتا بالکل بھی تو آپ اس طرح کا کوئی بھی چیز سناکس وغیرہ بنا کے فریزر میں رکھیں تاکہ رکھ لیا کریں تاکہ جب بھی بچوں کو بھوک لگے یا جب بھی کوئی کھانے کے لیے کچھ فورن سے چاہیے ہو تو اس طرح کی کوئی چیز پڑی ہو تو اسی وقت نکالا اور اس کو فرائے کر لیا تو یہاں پہ میں نے بریڈ کے سلائسز کاٹ لیے ہیں آپ اپنے حساب سے راؤنگ یا سرکل یا اوول جو بھی شیپ آپ ڈالنا چاہے ہیں ریکٹینگل ٹرائنگل آپ وہ ہی کٹنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے سمپل اس طرح کی کٹ کر لی ہے بریڈ ساری اور اس کے اوپر جو میٹیریل ہم نے تیار کیا تھا اس کو ہم نے کوٹ کر دینا ہے وہ ہم نے لگا دینا ہے سارا میٹیریل اور اس کو اچھی طرح فلیٹ کر لینا ہے اب آپ دیکھیں اوپر کتنی اچھی لوگ آگئی ہے اور موٹی سی اس کی اچھی سی میں نے تیار اوپر لگا دی ہے موٹیریل کی اور اس کے اوپر ایک اور سلائس رکھ دیں گے اس کو ہلکا سا ہاتھ سے دبائیں گے تاکہ مسالے کے ساتھ اچھی طرح یہ چپک جائے سائیڈوں پہ جو مسالہ ہے اس کو بھی سپون کی مدد سے ہم نے لیول کر دینا ہے تاکہ جب ہم اس کو کوٹ کریں تو اس کی شیپ بھی بڑی اچھی رہے سائیڈوں سے بڑا نیٹ کلین بنے کیونکہ جو بھی چیز ہے نا دیکھنے میں بھی اچھی لگنی چاہیے کھانے کے ساتھ میں نے لیا ہے یہاں پہ انڈے دو عدد انڈے لے کے پھینٹ لیے ہیں اور کرمز میں نے آپ کو پہلے ہی دکھا دیئے تھے اور یہاں پہ ہم نے اب اس کو کیا کرنا ہے کہ ڈپ کریں گے انڈے کے اندر اور چاروں سائیڈیں اچھی طرح ڈپ کرنی ہے یہ جو سائیڈیں ہیں ان کا ڈپ ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ اس کے اوپر جو کرمز لگیں وہ اوپر ٹھہرے رہیں ان کی تیہ ایک بن جائے تاکہ یہ جو مسالہ ہے نا سائیڈوں والا یہ جلے نا اگر کرمز اوپر نہیں ٹکیں گے تو پھر جب ہم فرائی کرتے ہیں نا اس کو تو وہ مسالہ سائیڈوں سے جل جاتا ہے جو مٹیریل نظر آ رہا ہے تو اس لئے آپ نے سائیڈوں کو بہت اچھی طرح انڈے میں کوٹ کرنا ہے ڈپ کرنا ہے اور پھر کرمز بھی بہت اچھی طرح سائیڈوں پہ بھی لگانے ہے چاروں سائیڈز پہ اس طرح کرتے ہوئے سارے جب سائیڈیں اس کی کور ہو جائیں تو پھر آپ نے رکھ دینا ہے اب یہ وہ سٹیج ہے جب آپ نے اس کو کوٹ کر لیا اس سٹیج پہ آپ فریز کر سکتے ہیں جب بھی آپ نے فرائی کرنا ہو تو آپ نے اس کو پہلے دی فراؤس کیا کوئی ایک دو منٹ لگا کے نہیں تو آپ نے دس منٹ پہلے نکال کے روم ٹیمپریچر پہ رکھ دینا ہے اور اس کے بعد فرائی کرنا ہے اب یہاں پہ فرائی کرنے کے لیے بھی نا کچھ ٹیپس ہیں آپ نے ایک تو تیل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا نہیں تو یہ بہت جلدی کلر پکڑ جاتے ہیں اس میں کوئی بھی چیز کچھی نہیں ہے ہم نے صرف اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے جسٹ اس کو کلر دینے کے لیے تاکہ یہ کلر اس کا اچھا آجائے اور انڈے بغیرہ کی جو ہم نے کوٹنگ کی ہے اس کی سمیل ختم ہو جائے بس اتنا ہی اس کا کام ہے آپ دیکھیں یہ دو سے ڈھائی منٹ لگتے ہیں اس کو فرائی ہونے میں میڈیم لو آگ کے اوپر اور کتنے مزیدار برینڈ کے سنیکس بن کے تیار ہوئے ہیں آپ ضرور اس کو بنائیے گا ٹرائے کر کے مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کومنٹ ضرور کیا کریں ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیا کریں بہت میند سے ویڈیو بنائی جاتی ہے آپ کے لیے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اس کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ریسپی کسی اور کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ